سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بکت نکالا ہماری آواز کو عوام تک پس جانے کے لئے سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے بارے میں بولوں گا جکے پی ایم پارٹی کا قیدر موجود ہے پوری ریاست کے اندر اور جے لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مرج ہوئی ہے پارٹی جے پارٹی مرج نہیں ہوئی ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہم نے مرج نہیں کیا جے پارٹی ارجسٹر ہے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے ساتھ ہمارے تین چار لوگ جو عام آدمی پارٹی میں چلے گئے تھے اس میں بھی ایک دعا باپس آگے ہیں اور ہم ان لوگوں کو پہلے کی طرح ہی رسپیکٹ دیں گے اور لوگ بھی ہماری پارٹی میں آ لے ہیں ہم سب کو ساری ریاست کو ہمارا ہماری پارٹی کا جو جے کے پی ایم کا مقصد ہے جے اپنے لوگوں کے ہت کے لئے اپنے لوگوں کے حق کے لئے جے لڑ رہی ہے اور سب کو ساتھ لے کر لڑی گئے جب 370 کو ختم کیا گیا اس وقت جے کے پی ایم کے لوگ ہی سپریم کورٹ میں مزدو تھے اور سب سے پہلے ہماری پارٹی نے ہی کورٹ کا دروازہ کھٹکایا تھا اور سب سے پہلے جو فرسٹ پٹیشنر ہے وہ ہماری ہی پارٹی کے ہیں جتنے بھی باقی کے پٹیشنر ہیں وہ ہماری پارٹی کے ہمارے جو پٹیشنر ہیں ہیں ان کے ساتھ ہیں پیشے ہیں فرسٹ پٹیشن جو ہماری پارٹی ہے جو لڑ رہی ہے ہمارے ایڈبوکیٹ ہیں وہ ہے راجو رام چندرہ جس کے ساتھ ہم لگاتار ٹاچ میں ہیں وکیر راجو رام چندرہ ہے اے جی نورانی نے بھی ہماری مدد کی ہے جس نے 370 پر کتاب لکھی تھی جینکے میں کسی بھی پارٹی کا ہمارے ساتھ کوئی ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہے ہماری کسی نے سنوائی نہیں لی ہم اکیلے ہی کی اپنی 370 پر لڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے مو سے پیسے کٹھے کر کے شین کر ہم سپریم پورٹ میں دے رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے چالی چالی پنجاب سٹھ 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 سال اس ریاست پر راج کیا آج وہ لوگ پیپروں میں میڈیا میں 370 کی لڑائی کر رہے ہیں لیکن جمینی سطح پر آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ 370 کی لڑائی جے کے پی ایم کر رہی ہے باقی کے لوگ سبھی اس کے پیشے ہیں جے صرف اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں جو جو سٹیٹ کے سٹکچر کے لیے سٹیٹ کے لوگوں کے حق کے لیے دن رات اے کر رہی ہے ان لوگوں کو جے پیشے کرتے ہیں آگے جے چلے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بے شک جہاں ہماری نئی پارٹی ہے لیکن ہم اس پر اکیلے ہی سپری کوڈ میں لڑ رہے ہیں آگے میں گورنمنٹ انڈیا سے درخواست کرتا ہوں میری پراتھنا ہے آگر لیکشن کمیشن نے جہاں پہ لیکشن کروانا ہے سب سے پہلے ہمیں سٹیٹ ہوت دی جائے جو 370 کا کیس یا جہاں سپریم کوڈ میں چل رہا ہے جہاں تو کوڈ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ ہمیں 370 ملے گی جہاں نہیں ملے گی لیکن جو اس نے وائدہ کیا تھا ہمارے ساتھ سٹیٹ آف گورنمنٹ آف انڈیا نے کہ ہم پہلے ان کو تھوڑی دیر بعد سٹیٹ ہوت دے دیں گے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو جے لگنا چاہیے کہ سرکار ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ اچھا برطاق کر رہی ہیں لیکن ابھی تک مجھے لگا نہیں آپ دیکھو کہ نظر انداز کر رہے ہیں ان کو بھوک مری پڑی ہے لیکن ہی سرکار کی جون تک سر سے جون تک نہیں نیچے گرتی اب میں درخواست کرتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا سے جو ہمارے پلیٹیکل لیڈر ہیں جو آفیس ویر ہیں وہ سفر کر رہے ہیں ان کو سیکیورٹی جو دی جا رہی تھی انہوں نے ان کی سیکیورٹی کو روک دیا جہی بولتے ہیں کہ سینٹر سے ہومنیسٹر کا آڈر آئے گا وہ ہم تب سیکیورٹی دیں گے سیکیورٹی بالے سیکیورٹی بالوں کے باس جہی جواب ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کیا انڈیا گورنمنٹ ہمارے سے بووش انڈنا چاہتی ہے ہمارے ہمارا سارا سارا سسٹم ہم سب کو سب کچھ کھا گئے ہیں لیکن سیکیورٹی تو ہمیں دے دیجئے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جے میری آوائی تھی میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کو جے کے پی ایم کی آواز کو میڈیا پرسنوں سے فیل کرتا ہوں جیادہ سے جیادہ لوگوں چے